بھائی ریچرڈ بلیر کو یہاں پر دیکھ کر پرسندہ ہے میں نے ابھی ایک پتر پڑھا کی کیسے پرمیشور نے ان لوگوں کے مد میں وہاں مہن کاری کیا اُس دن جیسا کی میں سمجھتا ہوں بھائی بلیر میں غلط ہو سکتا ہوں یدی میں ہوں تو مجھے صحیح کر دیں وہ کسی منوشے کی ٹریلر یا ٹھیلے میں تار لگانے کے لیے ساہتہ کارے کر رہے تھے یا کچھ میرا بشوا سے یہی تھا میں نے پتر پڑھا اور انہوں نے کچھ الٹا کر دیا جو بھی ہے پانی میں بجلی کا پرواہ ہو گیا جہاں ایک چھوٹا للکہ تھا ایک وہ ویکتی جس کا ٹریلر تھا اس کا چھوٹا للکہ ایک چھوٹا سا للکہ اور اس سے چھوٹا للکہ مر گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا ہم جانتے ہیں بجلی کے جھٹکے سے جب وہ مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی آنکھیں دھس گئیں اس کے دانت جکڑ گئے اس نے بھائیوں کو اتنی بری طرح سے بھہبیت کر دیا بھائی بلیر نے کہا کہ انہوں نے سوچا جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھے پکڑیں کی اس کے لئے پراتھ نہ کروں پرنتو اس مرن آیا کہ یہ وہ تھا جہاں کہیں بھی دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے مرد میں ہوں گا اور پتا نے اپنی اونگلیاں اس لڑکے کے مک کو کھولنے کے پریتن میں چھیل لی اور انہوں نے گھٹنے ٹیک کر اس چھوٹے لڑکے پر پراتھ نہ کرنا آرم کر دی اور وہ پھر سے جیویت ہو گیا بھائی بلیر کیا یہ ستے ہے ہمارا ایک ایماندار بھائی یہاں پر ہے وہ چھوٹے لڑکے یہاں ہے پربو کا دھنیواد ہو یہ بہت ہی اچھا ہے چھوٹے لڑکے ہم چاہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ اب ہم اس کے لئے پریے پربو کا دھنیواد کرتے ہیں وہ چھوٹے لڑکے کے پتا ہیں کیا آپ پتا ہیں یہ بہت اچھا ہے اور یہاں بھائی ریچرڈ بلیر ہیں ہمارا پرمیشور کچھ بھی کرنے کے یوگ یہ ہے جیہاں شریمان اس نے یہ پرتگیا کی ہے ہم مہان مہمہ میں سرگ پتا کی دیوے اپستیتی میں رہتے ہیں اور ساری باتیں جو ہم سنبھو ہیں یدی ہم کیول اس کا وشواس کر سکیں آپ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے اس منوشے کے جیون کے لیے اس کا کیا بھکتان کیا گیا ہے کہ وشواس کریں اس کے چھوٹے لڑکے کو بچا لیا وہاں پرمیشور کے وشواس یوگی داس تھے کہ بھائی بلیر اور وہ اس چھوٹے لڑکے کے لیے پراتھنا کریں جب وہ اس استھیتی میں تھا جی ہاں جب کچھ گھٹت ہوتا ہے اس من رکھیں کہ آپ جیوت پرمیشور کے بالک ہیں جہاں کہیں دو یا ادھک میرے نام میں جمع ہوں گے میں وہاں ہوں اور پھر یہ لکھا ہے کہ وہ دکھ کے سمیں میں ہماری اپستت چاہتا ہے اور یدی وہاں کبھی کست تھا وہ چھوٹا لڑکا وہاں بھومی پر مرت پڑا تھا بجلی کا جھٹکا اس میں سے ہو کر نکلا اس لیے اس پراتھیں ہم اپنے پورے ہردے سے ان باتوں کے لیے پرمیشور کا دھنیواد کر رہے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کی ہیں پرمیشور ان نشتھاوان لوگوں کو بھی آشش دے کٹھنائی کے سمیں میں وہی سمیں ہوتا ہے کہ پرمیشور کی اور تاکیں اور اس کی اور تاکیں اس سے پہلے کی مصیبتیں آئیں اس کے ساتھ مطرتہ میں رہیں ہم یہ جانتے ہیں یدی پرمیشور ہماری اور ہے تو آپ اس سے جیسے کسی مطر سے کچھ مانگتے ہیں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ مصیبت میں ہماری ساہتہ کے لیے اپستت ہے کل میں گلی میں بھائی مارٹن جان کی بہن سے ملا کسی نے مجھے گلی میں روکا تھا کسی نے وہاں سے نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلائے گھر کو واپس آتے سمیں آپ جانتے ہیں کہ آپ سب طرف لوگوں کو دیکھتے ہیں رکھتے اور ہاتھ ملاتے ہیں اور آدھی آدھی اور یہ مہیلہ مجھے سمرن ہے کہ انہوں نے مجھے حال ہی میں بلایا تھا جہاں کسی نے اس کی کار میں پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کی ریڈ اوپر سے نیچے کو پھٹ گئی اور وہ اپنے باقی جیون میں لکوا گرست ہونے کو تھی آج پراتہ ہے وہ اس صبح میں بیٹھی ہے پرمیشور کی اپستیتی میں اندت ہے میں ابھی اس سے کمرے میں بات کر رہا تھا میں اس کے ساتھ پھر پراتھنا کروں اور وہ مہیلہ وہ یہیں کہیں ہیں میرا نمان ہے وہ واپس اندر نہ آسکی پرنتو یا نشائی ہمارے آس پاس بیٹھی ہے یہ ٹھیک بات ہے بہن کیا آپ ایک منٹ کیلئے کھڑی ہو سکتی ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں یہاں کچھ دنوں پہلے ایک مہیلہ ڈاکٹر نے کہا یہ پھٹی ہوئی میرودند اور اس ویدھونس آدھی کے ساتھ کبھی بھی نہیں چل سکے گی اور وہاں وہ کھڑی ہے ٹھیک ٹھاک آپ جانتے ہیں بائیبن نے کہا وہ اس کے ویروض میں کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ وہ ویقتی ان کے مد میں کھڑا تھا یہ ٹھیک بات ہے یہاں ایک چھوٹا لڑکا مرتکوں کے مد میں سے واپس لایا گیا ہے اور یہاں یہ مہیلہ پھٹی ہوئی ریڈ والی ہمارے مد میں کھڑی ہوئی ہے یہ حال ہی میں کیا گیا ہے اس لیے وہ آج کل اور سرودہ ایک سا ہے پربو کا نام دھنے ہو اچھ کی اپسٹھتی میں جیویت رہتے ہوئے ہم کتنے آنندت ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ وہی سنکٹ میں ہماری اپسٹھت سہتا ہے موسیقی 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 موسیقی